بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ ملکہ مرکز ہے وہاں پر اگر اس طرح کی صوتحال پیدا ہوتی ہے تو باقی جو شہر ہیں علاقے ہیں گلی ہیں محلے ہیں گاؤں ہیں ان کے مطالق کیا کہا جا سکتا ہے تو اس وجہ سے پاکستان کی اسٹیبلیشمنٹ پاکستان کے سپسلار آرمی چیف جنرل آسمانی نے بہت اہم ترین فیصلہ کیا ہے اور جو سیکیورٹی کی صوتحال اس وقت پیدا ہوئی ہے بڑی ہی تشویشناک ہے یہ بہت اہم ترین معاملہ اس کو آپ نے سمجھنا ہے دیکھیں عمران خانہ اس وقت جیل میں موجود ہے وہ جیل میں ہونے کے باوجود الیکشن کے لیے کیمپین کرنے کے لیے اپنے کارکنوں سے اور پچیس کروڑ عوام سے بار بار اپیل کر رہا ہے بار بار کہہ رہا ہے کہ آپ نے ایسے کرنا ہے ایسے کرنا ہے اب عمران خانہ کی جانب سے پچیس کروڑ عوام کے ساتھ ساتھ اپنے کارکنوں سپورٹرس اور بوچرس کو یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو سنڈے آنے والا ہے ایک تو اس دن آپ نے نکلنا ہے اپنا احتجاج رکارڈ کروانا ہے پر امن انداز ہے یہ آپ نے بات زیر میں رکھنی ہے پر امن انداز ہے کوئی آپ نے شرارت نہیں کرنی کوئی آپ نے توڑ پھوڑ دنگ کرنی کوئی جلاو گھراو کوئی اس طرح کی آپ نے غیر آئی نہیں غیر قانونی حرکت نہیں کرنی اور قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا یہ کلیر پیغام دو ٹو کیٹیگوریکلی عمران خان ویسے ایسے ہی کہتا ہے نو مائی کا واقعہ بھی اس کے خاتے میں ڈال دیا عمران خان نے کبھی بھی اس طرح کی شرارت کرنے کا کہا نہیں تو عمران خان نے کہا ہے کہ یہ جو سنڈے آ رہا ہے یہ جو اتبار آ رہا ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے جو ستائیس ستائیس تاریخ کو اتبار ہے اس دن ایک تو آپ نے نکلنا ہے الیکشن سے پہلے اور کیمپین کا آغاز کرنا ہے اپنے ہلکوں میں جانا ہے علاقوں میں جانا ہے گلی ملوں میں جانا ہے لوگوں کے پاس جانا ہے ڈو ٹو ڈور جانا ہے اور اپنے آپ کو ریکنائز کروائیں پہچان کروائیں اور اپنے جو انتخابی نشان ہے اس کے پہچان کروائیں اور اپنا جو بھی آپ کا حلکہ ہے اور جو بھی امید وار ہے پی ٹی آئی کا اپنے آپ کو جا کے رجسٹر کریں فوراں یہ عمران خان نے کہا ہے دوسرا پھر عمران خان نے کہا ہے کہ آٹھ پروری دوہزار چوبیس کو آپ نے نکلنا ہے وہی پھر آزادی کی باتیں اور چمہوریت کی بحالی کی آئین اور قانون کی بالدستی اور حکمرانی کی باتیں اب عمران خان کا یہ پیغام آنا تھا اس کی آنے کی دیر تھی کہ فوراں یہاں پر انتظامیہ ایکٹیو ہوئی متحرک ہوئی لہور کی اور پورے لہور کیا پنجاب بھر میں دفعہ ایک سوٹ سٹالیس لگا دی ہے یہ بس اتنی سی بات ہوتی ہے عمران خان ایک بات کرتا ہے عمران خان کا در اور خوف اتنا زیادہ ہے اتنا زیادہ ہے اب اس نے بچارے نے کہا ہی ہے پہلے ہی دفعہ ایک سوٹ سٹالیس لگا دی ہے وہ کہتا ہے رات کو جلسہ ہونا ہے صبح ہی انٹرنیٹ بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ کر کے دخاؤ جلسہ یہ تو ان کی حالت ہے تو اگر عمران خان کہہ دے کہ میں نے ہر وزی جلسہ کرنا ہے ایک ہفتہ ایک مہینہ تو یہ تو انٹرنیٹ بند کر کے پورا پاکستان کا پٹھا بٹھا دیں دنیا سو کٹ دیں پاکستان کو الگی بنا دیں کوئی ملک پتھر کے زمانے میں لے جائیں یہ ملک کو یہ کریں جو یہ ان کی حالت ہے ان کی دماغی حالت اس طرح کی ہو چکی ہے کہ عمران خان ابھی بات کرتا ہی ہے عمران خان ابھی ایک لفظ کہتا ہی ہے عمران خان ابھی پلان دیتا ہی ہے یہ ابھی عمران خان کے وہ چھوٹے چھوٹے پلان ہے چھوٹے چھوٹے ابھی تو بڑا بلان جو بلان سی پڑا ہوئے عمران خان نے ابھی اس کو اپنا جو بڑا کارڈ ہے وہ سینے سے لگا کے رکھا ہوئے وہ نہیں ابھی شو کرنا ابھی عمران خان چھوٹے چھوٹے کارڈ کھیلتا ہے چھوٹے چھوٹے پتے پھینکتا ہے ان کی دوڑے لگ جاتی ہیں ابھی اس نے کہا ہی ہے کہ آپ نے نکلنا ہے اس نے کہا ہے کہ آپ نے نکلنا ہے یہ سنڈے کوئی تبار والے دن انہوں نے پہلے دفعہ ایک سو چھوٹالیس لگاتی ہے اب اندازہ کریں اور سڑکوں کے اوپر نماز شریف دندناتا پھر رہا ہے مریم نماز دندناتی پھر رہی ہے اور رہلیاں نکال رہے ہیں اس کے اوپر نہیں دفعہ ایک سو چھوٹالیس لگنی جیسے ہی پی ٹی آئی کا کوئی جھنڈا اٹھا کے نکلنا باہر اس کو پکڑ دینا اس کو انہوں نے لپیٹے لینا یہ دار اور خوف ہے اس وقت نون لیگ کے اندر اور پیپلز پارٹی کے اندر پیپلز پارٹی بلاول بھٹو بھی تو کر رہا ہے یہاں پر لاہور کے اندر جلسہ سب کچھ کر رہا ہے اور الیکشن سر پر ہے کوئی خدا کا خوف نہیں ہے الیکشن سر پر ہے اور الیکشن کے دنوں میں رہلیاں کرنا جلسے جلوس کرنا جلسہ جلسہ کرنا یہ ہی تو ہوتا ہے پوری دنیا کے اندر یہ ہوتا ہے تو یہ کونسی چمہوریت ہے کہ آپ جلسہ سر پر وہ الیکشن سر پر ہے آپ دفعہ 144 لگا دیں آپ ان کی اقل کا ماتتہ میں کیا جا سکتا دوسری جانب جو بڑی تشویشناک سوٹے حال ہے بہت ہی تشویشناک بہت ہی خطرناک وہ ہے سیکیورٹی کی سچویشن فوج کو بہرحال طلب کر لیا الیکشن کمیشن پاکستان نے اور کمنڈ نے بقاعدہ طور پر کابینہ کا اجلاس بلا کے سمری جو ہے وہ ارسال کرتی ہے بزارت دفعہ کو اور وہاں سے فوج کے پاس تقریباً دو ڈھائی لاکھ فوج کو طلب کرنے کا فیصلہ کر لیا الیکشن میں لیکن جو اسلامباد کے اندر سوٹے حال بنی ہے سیکیورٹی کی وہ بڑی تشویشناک ہے اسلامباد کے اندر تھریٹر الیٹس نکلے ہیں اور اس کی آرڈ میں اس کی وجہ سے اسلامباد کے اندر جو دو تین بڑی یونیورسٹی ہیں جس میں ایک یہ ایک اسلامی کی یونیورسٹی اسلامی انٹرنیشنلی یونیورسٹی آئے ہے یو پھر ڈیفنس یونیورسٹی ڈی یو اور ایک اور بہریہ یونیورسٹی اس کو بند کر دیا اور کہا گیا ہے کہ بہت شدید قسم کا تھریٹر الیٹ نکلا یونیورسٹیوں کو ٹارگٹ کرنے کے لئے خاص طور پر جو پاکستانی فوج کی یونیورسٹی ہیں ان کو ٹارگٹ کرنے کے لئے اسی وجہ سے پاکستان کی فوج ایکٹیو ہوئی ہے یہ بہت سیریس ماملہ ہے اس کے اندر کسی قسم کی قطن کوئی سیاست نہیں یہ ایک سنجیدہ ماملہ ہے اور اس میں ہم پاکستانی فوج کے ساتھ ہیں پاکستان کی فوج پاکستان کی فوجی ادارے پاکستان کے جوان وہ اس ملک کے لئے پاکستان کی تحفظ کے لئے پاکستان کی سلامتی کے لئے چوبیس گھنٹے کام کرتے ہیں دن رات اس وجہ سے ہم ان کے ساتھ ہیں اور یہ جو تشویشناک سوتحال پیدا ہوئی ہے اسلامباد میں یہ بڑی یونیورسٹیاں بند کرنی پڑی الیکشن سے ٹھیک کوئی ہفتہ دس دن پہلے یہ بڑا خطرناک ہے اس وجہ سے بہت سارے لوگ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو آٹھ پروری دوہزاہ چوبیس کا الیکشن آنے والا ہے اس سے پہلے کچھ بہت بڑا ہونے والا ہے تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے کیا بڑا ہونے والا ہے کیا ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے کوئی الیکشن دلے ہی ہو سکتا ہے ملتوی ہو سکتا ہے التباہ ہو سکتے الیکشن ہونا تو نہیں چاہیے لیکن تشویشناک سوتحال ضرور پیدا ہوئی جس کی وجہ سے فوج کو سمری چلی گئی ہے فوج کو بلانے کی پورا اسلامباد کے اندر دوڑے لگ گئی ہے حلچل مچ گئی ہے اور فوج کو کنچول آخر کار فوج کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر لیا یہ اہم ترین معاملہ ہے اس کے اوپر نہ صرف گورنمنٹ حکومت بلکہ پوری پچیس کروڑ عوام فوج کے پیچھے کھڑی ہے عمران خان تو خود فوج کی مضبوطی کی بات کرتا ہے پاکستان کی سلامتی کے ساتھ ہی پاکستان کی سلامتی کے زمانت ہی پاکستان کی مضبوطی کی زمانت ہے یہ تو عمران خان کا بڑا مشہور اس حوالے سے موقف ہے تو عمران خان کہتا ہے کہ فوج بہت ضروری ہے پاکستان کے لیے سلامتی کے لیے اس کے تاپوس کے لیے اور اس طرح کی تشویشناک سوتحال بہت ہی خطناک اور خوپناک ہے اور فوج کو بہرحال طلب کر لی ہے اور یہ پوری سوتحال کو بڑی آسانک ہے فوج سنبھال لے گی اور پورے معاملات کو کنچول کر لے گی اور اسی یہی فوج کی اصل قوت اور طاقت ہے موسیقی